انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی معنید ہے جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننہ صدیہ ایک ہی جھونکہ جسے آکے بجھا دیتا ہے یا سر مزگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے اس لئے کسی نے یہ کہا زندگی انسان کی ہے مانند مرخ بینوہ شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہ چہایا اڑ گیا کہ جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر چہ چہاتا ہے اور چلا جاتا ہے یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے آیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت کہتے ہیں یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے لہٰذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے اس لئے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو یہ دنیا سیرگاہ نہیں تماشا گاہ نہیں آرام گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم نے اس کو چراغہ بنا لیا اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے اس کا انحسار انسان کے آمال پر ہے چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے ایک جہنم میں جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف تاری ہوتا ہے اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ایک بذر فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لئے کوشش کر لے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لئے کوشش کر لے ہماری دنیا کی زندگی تو ہے سو پچاس سال اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانیں بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ ایک ہزار سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے پھر ایک ہزار سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے پھر ایک ہزار سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے ایک وقت آئے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانیں ختم ہو جائیں گے آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن دن کی ترتیب کیا ہے ہم تو اپنے چوبیس گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت نہیں نکالتے اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور دھوکے کا گھر اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور انپڑھوں کو نہیں لگتا یہ پڑھے لکھے اکل مندوں کو بھی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسے ہو میرا بزنس ایسے ہو بیوی ایسی ہو بچے ایسے ہو گاڑی ایسی ہو ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں فتح کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے دنیا میں تو ہم تیاری کے لئے تھے